السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا مذبان عبدالجبار قاسمی دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر لوکل عربیق میں استعمال ہونے والا ورب خلی کو اپنے جملہ اور سنٹنس میں استعمال کرنا سکھتے ہیں خلی کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دو رہنے دو لیب پوٹ اور یہ لوکل عربیق بحثہ میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ایک لبز ہے اور بہت ہی یوسفول اور امپوٹنٹ وارڈ ہے پہلا سنٹنس خلی اوراک ملانتا بلا خلی اوراک ملانتا بلا خلی اوراک ملانتا بلا خلی لیب اوراک پیپرس ملانا مائی پاویلا ٹیبل خلی اوراک ملانتا بلا لیب پیپرس اون مائی ٹیبل پیپر کو میرے ٹیبل پر میز پر رہنے دو چھوڑ دو رخ دو تینوں پر سکتے خلی اوراک ملانتا بلا خلی اوراک ملانتا بلا اوراک اس کا سنگلر ورقہ ہے پیپر اوراک یہ پللل ہے ورقہ کا پیپر کاغذ کے میننگ میں آتا ہے ملانا میرا مالی بھی بولتے ہیں ملانا بھی بولتے ہیں دونوں کا استعمال ہے لوکل اربک میں دونوں کا میننگ سیم ہے صرف تلفوز میں دونوں الگ ہے لیکن میننگ میں دونوں ایک ہے کوئی فرق نہیں ہے ملانا مائی مالی بولیں گے اس کا مانا بھی مائی ملانا تاویلا مائی ٹیبل مالی تاویلا مائی ٹیبل خلی اوراک ملانا تاویلا لیپ پیپرز اور مائی ٹیبل خلی اوراک مالی تاویلا دوسرا سنتینس خلی قلم داخل غرفہ خلی قلم داخل غرفہ خلی قلم داخل غرفہ لیپ پین ان دی روم جب میں سنتینس کو بولوں اس کا تلفوز پرنشیشن کروں تو جو اس کا پرنشیشن لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو دھیان دینا چاہیے اور اس سے ملانا چاہیے تاکہ پرنشیشن کو سمجھنے میں اس کو بولنے میں الفاظ سنتینس کا تلفوز کرنے میں سہولت ہو دوسرا سنتینس خلی قلم داخل غرفہ خلی لیپ قلم غلم بھی بولتے ہیں علم بھی بولتے ہیں انہوں کا ملانگ ایک ہی ہے صرف پرنشیشن الگ الگ ہے کنٹری کے حساب سے قلم غلم علم اس کا مانا پین داخل انی بھی دن کی مینن میں آتا ہے غرفہ روم غرفہ روم غرفہ چھوٹا روم کو بولتے ہیں خلی قلم داخل غرفہ پین کو روم کے اندر چھوڑ دو پین کو روم کے اندر رکھ دو پین کو روم کے اندر رہنے دو داخل لوکل اربک کا بھاسا ہے یہ جیدہ لوکل اربک میں ان اور ویڈن کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے اور بہت ہی یہ بھی یوسفل وارڈ ہے داخل بیت گھر کے اندر اس کو جملہ سنٹرنس میں استعمال کرنا ہو داخل بیت گھر کے اندر داخل مکتب آفیس کے اندر داخل بس یا حافلہ بھی بولتے ہیں بس کو داخل حافلہ بس کے اندر داخل جوال موبائل کے اندر کسی کے اندر کہنا ہو تو اس کے لیے داخل کا لبز استعمال ہوتا ہے داخل حاصل کمپیوٹر کے اندر اس لیے داخل کا لبز بھی بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی الفاظ میں سے ہے خلی قلم داخل گرفہ ان کو روم کے اندر چھوڑ دو رہنے دو تیسرہ سنٹنس مافی جنجال خلی ہا جانا فر 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 don't dispute leave this person جھارہ مت کرو اس کو جانے دو اس کو چھوڑ دو مافی جنجال جنجال dispute جھارہ خلی leave چھوڑ دو ہا جا دس نفر من person مافی جنجال خلی ہا جانا فر جھارہ مت کرو اس کو جانے دو تو تھا سنٹنس خلی ہا جل موجو خلی ہا جل موجو خلی ہا جل موجو leave this topic خلی ہا جل موجو leave this topic خلی ہا جل موجو اس ٹاپک کو رہنے دو اس ٹاپک کو چھوڑ دو جیسے کسی ٹاپک پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں بہث کر رہے ہیں آپ کا دوست بولا کہ یہ ٹاپک کو آپ چھوڑو رہنے دو اب اس پر بات مت کرو خلی ہا جل موجو leave this topic یہ ٹاپک کو چھوڑو رہنے دو دوستو ان سارے جملوں اور سنٹنس سے معلوم ہوا لوکل عرب میں استعمال ہونے والا خلی خلی وار زیادہ تر امپریٹو سنٹنس میں استعمال ہوتا ہے یعنی خیل عمر کے طور پر امپریٹو کے طور پر اس کا استعمال زیادہ ہے اور اس لب ورب کے بعد خلی کے بعد ڈائریکٹ اوبجیکٹ یعنی مفہول بھی کھولاتے ہیں ان سارے نسالوں میں ایک ایزامپل والے سنٹنس میں دیکھیں گے کہ خلی کے بعد ڈائریکٹ اوبجیکٹ یعنی مفہول بھی ہی آیا ہے چاہے خلی اوراق ملانہ تاویلہ ہو دوسرا سنٹنس خلی غلم داخل غرفہ اور دیسرا سنٹنس ما فی جنجال خلی حاجہ نفر خلی کے بعد حاجہ نفر اوبجیکٹ مفہول بھی چوتھا سنٹنس خلی حاجہ موجود حاجہ موجود اوبجیکٹ مفہول بھی اس طرح سے اس کا استعمال ہے اگر کوئی کنفیوزن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب دیا جائے گا